بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ٹرانسپورٹ آف رسپیریٹری گیسز کے حوالے سے ہیں پچھلی لیکچر میں ہم نے گیسز ایکسچینج کوئر کیا تھا کہ کس طرح اکسیجن اور کاربن ڈائیکسائیڈ کی ایکسچینج ہوتی ہے بیٹوین دلنگز این دا بلڈ اور کس طرح اس کی ایکسچینج ہوتی ہے بیٹوین دا ٹیشوز این دا بلڈ آپ دونوں کنڈیشن میں جہاں پر ڈیفیوزن ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ کانٹینٹ اکسیجن بھی بلڈ میں آ جاتے ہیں اور کاربن ڈائیکسائیڈ بھی بلڈ میں آتے ہیں لنگز کے لیول پر اکسیجن بلڈ میں آتے ہیں اور ٹیشو کے لیول پر کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ بلڈ میں آ جاتے ہیں تو یہ بلڈ کس طرح ان دونوں اکسیجن اور کربن ڈائیک سیڈ کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم یہ کور کریں گے پہلے آتے ہیں ٹورڈ دیں ٹرانسپورٹیشن اپ اکسیجن جب لنگز کے اندر ایلویلائی سے اکسیجن آ جاتی ہے انٹو دی بلڈ ٹھیک ہے تو بلڈ اس کو دو طریقوں سے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں نمبر ایک سیمپل فیزیکل سلوشن یہ ہے آپ کے ساتھ ایلویلائی اس میں اکسیجن ہے اور یہ ہے آپ کے ساتھ بلڈ تو جیسی ہی یہ بلڈ میں آ جاتے ہیں ایک راس در اسپیریٹری میمرین یہ کرس کریں گے اور بلڈ میں آ جاتے ہیں تو بلڈ میں اکسیجن کمبائن ہو جاتے ہیں اب وارٹر کہا پر ہے تو بلڈ میں پلازما ہے اور پلازما میں وارٹر ہے تو یہ اکسیجن اور وارٹر جو ہے ایک دوسری کے ساتھ کمبائن ہو کر ایک سلوشن بناتے ہیں ایک فیزیکل سلوشن بناتے ہیں تو اس کی فارم میں اس سلوشن کی فارم میں یہ پھر ٹریول کریں گے ٹورڈ دا ٹیشو یہ آئیں گے لیکن اس طریقے سے جو اکسیجن کی ٹرانسپورٹیشن ہے بہت کم سلوشن ہے تو اس لئے بہت کم ایم آنٹ میں اکسیجن اس طریقے سے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں جو دوسرا طریقہ ہے وہ ان کمبینیشن ویڈ ہیمو گلو بین ہے اگین جب ایلوی لائز سے جب آکسیجن ڈیفیوز ہو جاتے ہیں ایک راس دا رسپیریٹری میمبرین انٹو دی بلڈ کیپیلری تو بلڈ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آر بی سی ہے اور آر بی سی کی سرپس کے اوپر کیا ہے ہیمو گلو بین ہے تو یہ ہیمو گلو بین کے ساتھ بائن ہو جاتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان جو بانڈ بنتے ہیں دیٹ ایس لوز بانڈ اور بانڈ بننے کے بعد جب یہ دوسری کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں تو ایڈ پارم آکسی ہیمو گلو بین اور پھر آکسی ہیمو گلو بین کی فارم میں یہ آگے جاتے ہیں انٹو دی ٹیشو یہاں پر بات کی گئی ہے کہ ایٹ ایس آنلی اکسیجنیشن ناٹ اکسیڈیشن کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اکسیجن ہیمو گلو بین کی ساتھ بائن ہوتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کوئی ریاکشن نہیں ہوتا ایٹ بیسیکری کمبائنڈ ویڈ دا آئیرن لیکن آئیرن میں کوئی اکسیڈیشن نہیں کوئی لاؤس آب آئیار ایڈیشن آب ایلیکٹرون نہیں ہوگی یعنی کوئی ریاکشن نہیں ہوگا جسٹ ہیمو گلو بین کی ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں سو دیرپور بھی کن ساتھ ایٹ اکسیجنیشن ناٹ اکسیڈیشن کیونکہ اکسیڈیشن میں تو ریمول آب ہائیڈروجن آئین یا ریمول آب دا الیکٹرون ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی اس طرح کا ریاکشن نہیں ہوتا اب لوز بانڈ کیوں بناتے ہیں اس لئے بناتے ہیں کیونکہ ہیمو گلو بین اور اکسیڈیشن کی درمیان بانڈ تب بنتے ہیں جب بلڈ میں اکسیڈیشن کی پارشل پریشر زیادہ ہوگی تو جب پریشر زیادہ ہوتا ہے پارشل پریشر تو یہ بانڈ بنے گا اکسی ہیمو گلو بین بنے گی لیکن اگر ایک ایسی ایریا میں یہ اکسی ہیمو گلو بین پہنچ گئی جہاں پر پارشل پریشر اور اکسیڈیشن کم ہے تو ان دونوں کی درمیان جو لوز بانڈ ہے وہ بریک ہو جائیں گی اور اکسیڈیشن اس ایریا کو ڈیلیور ہو جائیں گی کیوں ڈیلیور ہوتے ہیں بکاوز وہاں پر پارشل پریشر کم ہے پارشل پریشر کم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر اکسیڈیشن کی ڈیفیشنسی ہے تو اکسیڈیشن اس ایریا کو ڈیلیور ہوگا اور جو ڈیفیشنسی ہے وہ کور ہو جائیں گی اب ایچ اکسیڈیشن جو ہے وہ کمبائن ہوتے ہیں ہیمو گلو بین میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہیمو گلو بین ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک اس کا کلرپل پارٹ ہوتے ہیں جس کو ہم ہیم کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے پروٹین پارٹ ہوتے ہیں جو کہ گلابولر پروٹین ہے پروٹین کیا کیا ہے الفا ٹو الفا ہے اور ٹو بیٹا چین ہے جبکہ ہیم جو ہے ایٹ از اکاربن کانٹیننگ کمپاؤنڈ ویڈا سنٹرل میٹن اس کی سنٹرل میں آئرن ہے ٹھیک ہے اور اس کی اردگرد چار کاربن ایٹم ہے تو بیسیکلی جو اکسیڈیشن کمبائن ہوتے ہیں وہ اس آئرن کی ساتھ کمبائن ہوتے ہیں اور یہ آئرن ہمارے پاس کیا ہے فیرس پام میں ہوتے ہیں تو ہر ایک آئرن کے ساتھ ایک اکسیڈیشن کی جو مالیکیول ہے وہ کمبائن ہوگا اب ہمارے پاس ایک ہیموگروبین کے اندر کتنی آئرن ہوں گی کتنی فیرس ہوں گی وہ چار ہوں گی تو ہر ہیموگروبین کے ساتھ چار مالیکیول آپ اکسیڈیشن کمبائن ہوگا یاد رکھیں مالیکیول نہٹ ایٹم جب کمبینیشن ہو جاتی ہے آئرن اور اکسیڈیشن کی تو یہاں پر کوئی چینجز نہیں آتی آئرن میں آئرن فیرس پام میں ہے تو اپنے کمبائننگ ویڈاکسیڈیشن یہ پیرس کی پام میں ہی رہے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آئیں گے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایٹس اکسیڈیشن نارت اکسیڈیشن اگر یہ پیرس جو ہے پیرک پام میں کنورٹ ہوتا ٹھیک ہے تو پھر ہم کہتے تھے کہ یہاں پر ایک الیکٹرون لاؤس ہوا اور دیس اکسیڈیشن لیکن یہاں پر اس طرح کا کوئی ریکشن نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ایٹس اکسیڈیشن نارت اکسیڈیشن یہاں پر دیا گیا ہے کہ ایک ہیموگلوبین کے اندر کتنے آئرن ہے فور آئرن ہے تو یہ آپ کے ساتھ ہے ایک ہیموگلوبین کا سٹرکچر ہے تو ایک ہیموگلوبین کی ساتھ میں کتنے اکسیڈیشن بائن ہوں گی فور مالیکیول آپ آکسیڈ نہیں میں کیری کریں گے اور ہموگلوبین کیس طرح کیری کریں گے ٹھیک ہے تو دے اماؤنٹ آف اکسیجن ٹرانسپورٹڈ بائی ون گرام آپ ہموگلوبین ایس ون پوائنٹ تری فور اگر بلڈ میں ون گرام آپ ہموگلوبین لے ہم تو اس کی وہ کتنی اکسیجن کو کیری کریں گی ون پوائنٹ تری فور اے میل اب آپ لوگوں کو شاید پتہ بھی ہو کہ بلڈ کی اندر ہموگلوبین کا کانسنٹریشن کتنا ہے سو بلڈ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم ایوریج لے تو فیپٹین گرام پر ڈیسی لیٹر اگر ہم ہنڈرڈ ایمیل بلڈ لے تو اس میں ہموگلوبین کا ایماؤنٹ ہوگا فیپٹین گرام تو اس کا قیامت لب ہوا کہ اکسیجن کیریگ کے پیسٹی آف بلڈ کتنے ہوں گی تو آپ کے ساتھ ہنڈرڈ ایمیل میں فیپٹین گرام ہے اور ایک گرام کتنا اکسیجن کیری کرتے ہیں ون پوائنٹ تری فور سو ڈیس ایکوال ٹو 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 ہنڈرڈ ایمیل کے ساتھ اکسیجن کامگگن نہیں ہوتے ہریں اگر ہم لے تو 95 percent of the hemoglobin جو ہے اس کے ساتھ oxygen بائند ہوتے ہیں تو اگر ہم 20.1 percent کا 95 percent لے اس کو 95 سے multiply کر کے 100 پر divide کر لیں so at well equal to 19 ml of oxygen لیکن یہ depend کرتے ہیں oxygen saturation کی اوپر اگر saturation 100 percent ہے تو 20 ml کریں گے لیکن اگر 95 ہے تو پھر 19 کہہ رہی کریں گے اگر 90 ہے تو پھر 18 ہوگا ٹھیک ہے آپ اسی طرح سے calculate کر لیں آپ لوگوں نے اس کوویڈ 19 pandemic میں دیکھا ہوگا کہ بندے کا situation کم ہوا situation زیادہ ہوا 70 میں ہے 80 میں ہے تو وہ situation basically ہے کیا چیز situation یہ ہوتا ہے کہ blood کے اندر جو hemoglobin ہے اس کے ساتھ کتنے percent oxygen combine ہوتے ہیں نارمل ہی ہم لیتے ہیں کہ 94 percent سے لے کر 100 percent hemoglobin کے ساتھ oxygen بائند ہوتے ہیں لیکن کوویڈ پیشنٹ میں پھر یہ oxygen binding capacity with the hemoglobin کم پڑ جاتے ہیں اور وہ پھر 70's 80's hour less than 90 پی آ جاتے ہیں so now we move toward the transport of carbon dioxide carbon dioxide کس طرح transport ہوتے ہیں oxygen تو دو طریقوں سے transport ہوتا تھا ایک بیزال فارم میں which is 3 percent اور دوسرا hemoglobin کے ساتھ binding جو کہ oxy hemoglobin بنائیں گے اور وہ 97 percent لیکن carbon dioxide جو ہے وہ چار طریقوں سے transport ہوتے ہیں from the tissue to the alveoli via blood the first one is is dissolved form جس طرح oxygen dissolved form میں transport ہوتے تھے جب tissue carbon dioxide diffuse ہو جاتی ہے and to the blood تو blood میں موجود جو plasma کا fluid ہے particularly the water اس کے ساتھ یہ combine ہو کی ایک solution بناتے ہیں اور اس solution کے فارم میں یہ جائیں گے جس طرح oxygen میں ہم نے ڈسکس کیا لیکن اس طریقے سے جو carbon dioxide transport ہوتے ہیں that is only seven percent کیونکہ اس کی diffusion sorry solubility and the blood جو ہے اب the carbon dioxide which is little bit greater than oxygen but not much more okay تو اس لئے seven percent ہی transport ہوتے ہیں دوسرا جو جس طریقے سے carbon dioxide transport ہوں گی وہ as a form of carbonic acid یہ transport ہوتے ہیں کس طرح ہوں گی کہ جب carbon dioxide blood کی blood میں آ جاتی ہے تو blood میں plasma اور plasma میں water تو یہ carbon dioxide water کے ساتھ combine ہو کر اور کیا بناتے ہیں کاربانک ایسیٹ بناتے ہیں اور یہ کاربانک ایسیٹ پھر کی فارم میں یہ جائیں گے towards the lungs اور lung میں again یہ dissociate ہوگا water اور carbon dioxide میں تو carbon dioxide loss ہو جائیں گے اور water retain ہو جائیں گے لیکن اس طریقے سے بھی جو carbon dioxide loss ہوتے ہیں that is very much less about negligible ہے third form which is the most important is a bicarbonate is bicarbonate کے فارم میں جو carbon dioxide transport ہوتے ہیں that is about 63 percent بہت زیادہ اس طریقے سے جو transportation ہوتے ہیں جو major transportation اب carbon dioxide ہے وہ as a bicarbonate کے فارم میں ہوتے ہیں اب یہ process کس طرح ہوگا جب carbon dioxide blood میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو blood کے اندر rbc ہے اور تو یہ rbc کے اندر چلے جاتے ہیں تو rbc بھی cell ہے اس کے cytoplasm میں بھی water ہوگا تو cytoplasm آگے diagram میں ہے شاید یہ دیکھیں کہ سیل سے carbon dioxide جو ہے انٹر ہوا انٹرسٹیشل fluid اور انٹرسٹیشل fluid سے پھر rbc کی اندر آ گیا اب rbc کی cytoplasm میں کیا ہے water ہے تو یہ water اور carbon dioxide ایک دوسری کے ساتھ combine ہو کر carbonic acid بناتے ہیں with the help of an enzyme called carbonic anhydrase لیکن جو carbonic acid ہوتے ہیں that is very unstable unstable کا کیا مطلب ہے کہ rapidly یہ dissociate ہو جاتے ہیں جب یہ dissociate ہوتے ہیں تو ایڈ پام بائی کاربونیٹ اور ہیڈروجین آئین تو this بائی کاربونیٹ دن کری the carbon dioxide towards the lung which is about 63% اور fourth form of the carbon dioxide transportation ہے carbon amino compound 30% oxygen carbon dioxide جو ہے وہ اسی طریقے سے transport ہوتے ہیں لیکن 63% ہمارے پاس بائی کاربونیٹ ہے 30% carbon amino compound ہے اور 7% جو ہے وہ ہمارے پاس in solution فارم ہے جبکہ جو بائی کاربونیٹ ایسیڈ کے فارم میں ہے وہ بہت زیادہ کم ہے آپ کاربا مائنو کمپاؤنڈ کیسے کہتے ہیں کاربا مائنو کمپاؤنڈ ہم اس کمپاؤنڈ میں کو کہیں گی جس کا ایک پارٹ کاربن ڈائیک سائٹ ہو اور دوسرا جو ہے پروٹین پارٹ ہو تو جب کاربن ڈائیک سائٹ جو ہے بلڈ میں آجاتے ہیں اور بلڈ میں جو ہیموگلوبین ہیں اس کے ساتھ اٹیج ہوگی ہے کیونکہ ہیموگلوبین کا لارج حصہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پروٹین نے بنایا ہے گلاوبولر پروٹین two alpha chain and two beta chain تو اس کے ساتھ یہ کمپاؤنڈ ہو کر کیا بناتے ہیں کاربا مائنو ہیموگلوبین کاربا مائنو ہیموگلوبین کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کاربن ڈائیک سائٹ جو ہے وہ اٹیج ہو چکے ہیں کیکہ کاربن ڈائیک سائٹ پلاس ہیموگلوبین سو ایڈ پارم کاربا مائنو ہیموگلوبین یا اس کو ہم کارب ہیموگلوبین بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ پلازمہ میں جو موجود پروٹین ہوتے ہیں لائک فیبرینوجین ہے یا دوسری جو لارچ سائز کے پروٹین ہیں جب اس کے ساتھ کاربن ڈائیک سائٹ بانڈ ہوتے ہیں تو اٹ پارم کاربا مائنو پروٹین اگر ہیموگلوبین کے ساتھ ہے تو کاربا مائنو ہیموگلوبین اگر پلازمہ پروٹین کے ساتھ ہے تو اٹ پارم در کاربا مائنو پروٹین ٹھیک ہے تو جب کاربن ڈائیکسائیڈ اس قسم کی پروٹین کے ساتھ اٹیش ہو چاہے وہ پلازمہ پروٹین ہو یا ہیموگلوبین ہو تو اس پرٹیکولر کمپاؤنڈ جو بنتے ہیں اس سے اس کو ہم کہتے ہیں کاربامائنو کمپاؤنڈ اور ایٹ کیری کاربن ڈائیکسائیڈ آباوٹ ترٹی پرسنٹ آب دا ٹوٹل جیسی کاربامائنو کمپاؤنڈ پہنچ جاتے ہیں انٹو دا الویل آئی تو وہاں پر اگین پارشل پرشر آب دا کاربن ڈائیکسائیڈ لو ہوتے ہیں ہم نے پچھلی لیکچر میں یہ کور کیا تھا کہ الویل آئی میں اس کمپیر تو بلڈ کاربن ڈائیکسائیڈ کی کانسنٹریشن یا پارشل پرشر کم ہوتے ہیں تو یہ کاربامائنو کمپاؤنڈ ڈیسیسیٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں جو موجود کاربن ڈائیکسائیڈ ہے وہ لاؤس ہو جاتے ہیں اب یہاں پر ایک بات کی گئی ہے کہ ترانسپورٹیشن جس رہا ہے ترانسپورٹیشن ہم نے تو پر بات کی تھی کہ ایک تو کاربامائنو ہم گلوکن بنیں گے یا کاربامائنو پروٹین تو کاربامائنو ہم گلوکن کی ساتھ گلوکن پلازمہ پروٹین تو اس لئے زیادہ سے زیادہ ہیموگلوبین کی طرف کیری آؤٹ ہوتے ہیں سو یہاں تک ہم نے دو باتیں کی کی اکسیجن کس طرح ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں پرامدہ الویلائی ٹوڈا ٹیشو وہ دو فارم میں ہوتے ہیں ایک سلوشن کے فارم میں 3% اور دوسرا ہیموگلوبین کے ساتھ 97% دوسرا ہم نے بات کی کاربنڈا ایک ساتھ کے وہ چار فارم میں ایک ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں سلوشن کے فارم میں 7% کاربانی کے ساتھ کے فارم میں نگلیجیبل کاربامائنو کمپاؤنڈ کے فارم میں 30% اور بائی کاربونیٹ کے فارم میں 67% اب کچھ ڈسٹربنس ہے which is related to the respiratory system this will help you اب اگر آپ لوگ اس کو سمجھے تو یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ help دے گا particularly in this pandemic of the covid کیون کی covid جو ہے یہ particularly respiratory system کو effect کرتے ہیں بہت زیادہ تو یہ terms آپ لوگ ضرور یاد رکھیں ایک terms use ہوتا ہے یوپنیا یوپنیا کا مطلب ہے normal respiratory rate جو ہم لیتے ہیں نہ ہمارا rate زیادہ ہوگا نہ ہمارا deep breathing ہوگی normal quiet respiration ہوگی that is called یوپنیا تکپنیا تکپنیا کہتے ہیں increase in respiratory rate usually ہم لیتے ہیں 12 to 16 breathe per minute لیکن جب یہ زیادہ ہو جاتے ہیں more than 20 more than 30 ہو جاتے ہیں تو اس condition کو ہم تکپنیا کہتے ہیں جو کہ کوئیٹ پیشن میں بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں بریڈ اپنیا اس کے opposite ہے کہ جب respiratory rate کم ہو جاتے ہیں پراندہ 10 آر 12 سے کم ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم بریڈ اپنیا کہتے ہیں پولیپنیا پولیپنیا this is a complex term اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو respiratory rate زیادہ ہوتے ہیں تکپنیا ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو breathing ہوتے ہیں they are shallow deep breathing اس میں نہیں ہوتے جس طرح اگر کوئی باغ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی دوران جو breathing pattern ہوتے ہیں this is polypnea یا اگر ڈاک جب پینٹنگ ہوتے ہیں کی پینٹنگ ہوتے ہیں particularly in the summer season تو اس condition کو ہم پولیپنیا کہتے ہیں تو اس میں آپ کے ساتھ respiratory rate increase ہوگا لیکن force of respiration کم ہوگی shallow breathing ہوگی اپنیا اپنیا کہتے ہیں temporary arrest of the breathing جب ہم پاز لگاتے ہیں ہم spontaneously بھی اکثر breath کو hold کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اپنیا لیکن یہ اگر voluntary ہے تو ٹھیک ہے لیکن بعض اوقات جب یہ پار لانگ ٹائم اس کو ہم stop کر لے hold کر لے یا کوئی disease کی وجہ سے یہ breathing stop ہو جاتے ہیں so that is also اپنیا یا ہم اس کو respiratory arrest کہتے ہیں اور اگر تین منٹ سے زیادہ بندہ جو ہے وہ اپنیا یا respiratory arrest میں چلا گیا so here she can die hyper ventilation hyper ventilation کرتے ہیں abnormal increase in rate and force of respiration کوئی جلدی جلدی اگر سانس لے ٹھیک ہے particular disease condition میں یہ ہوتے ہیں COPD chronic obstructive pulmonary disease یا asthmatic patient میں یہ ہوتے ہیں اور اس میں respiratory rate بھی زیادہ ہوتے ہیں اور force of respiration جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اسے کیا ہوتے ہیں ڈیزینس ہوتے ہیں ڈیزینس کیا کہتے ہیں گنودگی کو کہتے ہیں and sometime chest pain بھی ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ rapid breathing ہوتے ہیں تو مسل جو ہے آپ درسپیریٹری مسل وہ تک جاتے ہیں اور hypo ventilation کہتے ہیں decrease and rate and force of respiration کہ ہم جو ہے بھی نہیں لیتے بہت کم ٹائیڈل واجم انہیل کرتے ہیں اور سلولی انہیل کرتے ہیں and ڈیسنیا ڈیسنیا کہتے ہیں difficulty in breathing کہ ہم بریتنگ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں ڈیفکلٹی ہوتی ہے بریتنگ میں صحیح طرح سے ہم بریتنگ نہیں کر پاتے particularly جو ہارٹ کی پیشنڈ ہوتے ہیں اس میں ڈیسنیا ہوتے ہیں congestive heart player یا chest pain وغیرہ جو انجائنہ ہوتے ہیں اس میں ڈیفکلٹی ان بریتنگ ہوتے ہیں پین ہوتے ہیں so that is that condition is called ڈیسنیا so that is all about the transportation of the gases اور اس سے related جو ریسپیریٹری ڈیسٹربنس کی تھمز ہے وہ ہم نے ڈیسکس کی کہ اگر اس میں کسی کا کوئی question ہو تو پھر آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ریسپیریٹری سسٹم کا چپٹر ہے وہ بھی close ہو جاتے ہیں thank you very much